درگاپرہ مدو کس کی قسم ہے کھروجا تروجا بینگن ککڑی دوستو یہ ہمارا جیٹ ایکجام پیپر دو جار تیرے کا پارٹ ون ہے اس میں بیس کوششن ہیں دوستو جو دو جار تیرے میں کوششن آئے تھے اس مرتبراہ دیت کوششن ہیں تو دوستو اس پرکار کی اور ادھیک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے اول اگلی ایکجام جی کے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور دوستو ہماری ویڈیو جو سیئر سبھی ویڈیو پر سیئر جرور کریں تو شروع کرتے ہیں درگاپرہ مدو جو قسم ہے وہ کھروجے کی قسم ہے گوونس کی کونسی نسل دیوکا جی ہے ہریانہ تھار پارکر اے وے بھی دونوں گر تو اے وے بھی دونوں ہی نسلے ہیں جو دیوکا جی ہیں کوٹا تتھا بوندی جلوں کا عدکان سسا رائستان کے کس کرسی جلوائیو کھنڈم میں آتا ہے آدر دکچنی میدان آدر دکچنی پوروی میدان ارد آدر دکچنی میدان باڑ گرست پوروی میدان تو یہ ارد آدر دکچنی میدان رائستان کا بھوگولک چھترپل ہے ہے تین چمبالیس دو سو گنتالیس ور کلومیٹر دو چونتیس دو سو گنتالیس ور کلومیٹر تین لاکھ ویرس دو سو گنتالیس ور کلومیٹر ہے رائستان کا بھوگولک چھترپل بیر کی ویفسائق پروردن کی ویدی کونسی ہے ولی تتھٹی کلکائن گرافٹنگ دبا جبھیا تو بیر میں ولی تتھٹی کلکائن ویفسائق پروردن کی ویدی ہیں لونی مرداؤں میں ہوتا ہے ویدیو چالکتا چیار ملی مہوز سے کم ویدیو چالکتا چیار ملی مہوز سے زیادہ ویہ پی ایچ آٹھ پونچ پانچ سے ادھک ویہ ای سی پی پندرے سے کم ویدیو چالکتا چیار ملی مہوز سینٹی میٹر سے کم پی ایچ آٹھ پونچ پانچ سے ادھک ویہ ای سی پی پندرے سے کم مددو چالکسہ چار ملی مہوز سینٹیمر سے کم پی ایچ آٹھ پونٹ پانس سے ادھک وے ای سی پی پندرے سے کم تو جو لبنی مردہ ہوتی ہیں ان کا پی ایچ مان آٹھ پونٹ پانس سے کم ہوتا ہے اور جو ونوے سیل سوڈیم کی ماترہ ہوتی ہے وہ بھی پندرے سے کم ہوتی ہے اور جو ویدو چالکتہ ہوتی ہے وہ چار سے ادھک ہوتی ہے دوستو ہے ہو سکتا ہے ان چننوں میں تھوڑی گڑھ بڑی رہ گی ہو ٹائپنگ وغیرہ میں تو میں آپ کو جو بول رہا ہوں وہ بلکل صحیح مانے ہیں جو لبنی مردہ ہوتی ہے ان کی ویدو چالکتہ چار سے ادھک ہوتی ہے اور پی ایچ آٹھ پونٹ پانس سے کم ہوتا ہے اور ونوے سیل جو سوڈیم ہوتا ہے وہ پندرے سے کم ہوتا ہے جبکہ چھاری مردہ ہوتی ہیں ان میں آٹھ پونٹ پانس سے ادھک ہوتا ہے پی ایچ آٹھ پونٹ پانس سے ادھک ہوتا ہے ویدو چالکتہ چار سے کم ہوتی ہے وہ بین میں سیل سوڈیم کی ماترہ پندرے سے ادھک ہوتی ہے اور دوستو جو لبنی چھاری مردہ ہوتی ہے ان میں آٹھ پونٹ پانس سے ادھک ہوتا ہے پی ایچ آٹھ پونٹ پانس سے ادھک ہوتا ہے چار سے ادھک ویدو چالکتہ ہوتی ہے اور بن میں سیل سوڈیم کی معطرہ پندرے سے ادھک ہوتی ہے تو دوستو یہاں پر ہو سکتا ہے ان میں جو ایرو لگائے گئے ان میں تھوڑی مشٹیک ہو سکتی ہے ان ایرو میں مشٹیک ہو سکتا ہے ٹائپنگ میں تھوڑی گلتی ہو گئی ہو لیکن میں نے جو آپ سے بولا ہے وہ بالکل صحیح ہے راجستان کے سوسک چھتروں میں کس پرکار کا مردہ اپردن مکہ سمسیہ ہے وائیو جل بھویس کلن ان میں سے کوئی نہیں تو سمپل ہے راجستان میں وائیو ہی ہوگا گائے تتہ بھینس میں ہونے والی گل گھٹو روک کے لیے کون سا جیوانو اتردائی ہے پاسچوریلا مائیکو بیکٹریم بیسیلس ایکینو بیسیلس دوستو پاسچوریلا ہے وہ گل گھٹو کے لیے جمعہ دار ہے جیوانو جنید ویادی ہے گل گھٹو دوستو یہ بھینڈی کا کوششن جیٹ میں لگ بگ دو جار نو سے سات آٹھ دس گیارہ بارہ بہت بار یہ برسا کالین اور قسم کالین بھینڈی کی بیس در بہت پوچھی جاتی ہے آپ بھینڈی کا تو جو پورا ٹوپک اس کو اکدم بڑی ہترہ سے پڑھ لیں کیونکہ کسی پروکچک وغیرہ بہت ایک جامم بھینڈی کے کوششن پوچھے جاتے ہیں تو بہتا موشٹ بھینڈی پانس سے چھے گھرہ پرتی ایک ٹیر دس سے بارہ کے گھرہ پرتی ایک ٹیر پندرے سے اٹھارے کے گھرہ پرتی ایک ٹیر اور بیس سے چوبیس کے گھرہ پرتی ایک ٹیر تو ورسہ کالین بندی دس سے باریک اگرہ پٹی ایک ٹیر سویت گڈار کس فصل کا مکھ ہانکارک کیٹ ہے دان گیوں مونگفلی سرسوں تو دوستو یہ سویت گڈار ہے جو مونگفلی کا ہانکارک کیٹ ہے مونگفلی کی جو جڑیں ہوتی ہیں کیونکہ مونگفلی بھومی میں لگتی ہے مونگفلی تو ان کے بہتی نقصان پہنچاتی ہے مونگفلی کو بھینس کی جعفر آبادی نسل کا اتپتیستان ہے کرنال کاٹھی آوارڈ روہ تک پنت نگر تو گجرات کا کاٹھی آوارڈ شیطر بھینس کی جعفر آبادی نسل کا اتپتیستان ہے آم سنترہ تتھا سیو میں پکنے سے پورو فل گرنے سے روکنے کے لیے کونسا ردی نیامک پریوک کرتے ہیں آکسن جبریلین سائٹوکائنین ایتھلین آگجن کپاس کس کل کا پودا ہے کروسفیری اینکاڈی ایسی مالوی سی سولینی سی مالوی سی کل کا پودا ہے کپاس گوپاسو کی کونسی نسل کو لولا کے نام سے جانا جاتا ہے ناغوری سہیوال ہریانا گولا تو سہیوال نسل کو لولا کے اپنام سے جانا جاتا ہے چنے میں کھرپتواروں کے رسینگ نینترن ہیتو باسالن نامک ساکناسی کا پریوک کس سمیں کیا جاتا ہے فصل بوبائی سے پورو فصل انکورن سے پورو فصل انکورن کے بعد یہ سبھی تو فصل بوبائی سے پورو پریوک کرتے ہیں باسالن کا تو دوستو اس پرکار کے عوردک ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ہماری ویڈیو جھ کو سیر چرور کریں جاپانی امپروپ کے فول گو بھی کی کس پرکار کی قسم ہے جاپانی امپروپ قسم ہے فول گو بھی کی اگیتی ہے مدیم ہے پچیتی قسم ہے یا اترکت اگیتی ہے تو جاپانی امپروپ کے ایک مدیم قسم ہے فول گو بھی کی گو بھنس میں ایسا مانے بھوک لکڑی ہڈیاں تتھا انے ایوانچنی پدارتوں کو چوانے کا لکچن کس کی نیونتہ کا سنکیت ہے میگنیسیم اینے سی اے پی تو یہ میگنیسیم کی کمی کا لکچن ہے گائے کی گرب دھارن عبدی ہے ایک سو ایکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیک آئے تو دوستو جیٹ کے جو کچھ کوششن ہیں وہ کئی بار 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 آ جاتے ہیں تو پلیز آپ ان چیزوں کو نوٹس کریں اور ان چیزوں کو جرور یاد کریں جیون برت کے آدھار پر بت ہوا کس پرکار کا پودا ہے ایک ورسیہ دیو ورسیہ بہو ورسیہ نشت نہیں بت ہوا ایک ورسیہ ہے ایک ورسیہ پر اپنا جیون پورا کر لیتا ہے نمن میں سے دگد پروٹین ہے البومن گلوٹن کیسن فورن تو البومن دگد پروٹین ہے تو دوستو آپ اس پرکار کی اور ادھک ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے all agree exam gk چینل بائی گی پیل گروپ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور دوستو اس کا پارٹ جلد ہی آنے والا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ کو ہماری ویڈیو کو نوٹیپکسن مل سکے اور دوستو ویڈیو کو شیئر چلور کریں اور ہم سے جڑے رہیں اسی برکار عوضی ویڈیو دیکھتے رہیں اور دوستو آپ کمنٹس باکس میں ہمیں سجھاب دے سکتے ہو جس سے ہم امنی ویڈیو میں صدار یا کچھ اور ادھک مہتو کے کوششنز یا ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنا سکیں تو پلیز سیئر سبسکرائب مائی چینل اللہ اگری جم جی کے بائی کے پیل گروپ تھینکیو فور وچنگ